اللہ پاک کی حمد و صلاح کے بعد بے شمار دلمد و سلام آپ نقید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسالت بھی اٹھنے دوگری عبدالقیون کی طرف سے آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم گزشتہ دنوں سیال کے اوپے وزیرِ اللہ پجاب کی معاون خصوصی بنائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان سہرہ اور ایسی سیالکوت محترمان سونیہ صدق سہرہ کہ درمیان ایک نا خوشکوار واقعہ ہوا اور یہ واقعہ سوشل میڈیا سویل ٹی وی چینل پر بہت زیادہ ٹرینڈ گیا اس بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف رائے کا الہار کیا واقعہ کچھ یوں تھا کہ جو ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ ہے وہ رمضان بلان میں وہاں کے معاملات کو ٹیک کرنے کے لیے گئی تھی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو خرور کی ریڈیا ہے یا دوسرے اسطاز ہیں وہاں پر رش بہت زیادہ ہے تو انہوں نے اس ہی صاحبہ سے استفسار کیا کہ یہ رش کیوں ہے یہ فادر گلے سڑے کیوں ہیں مطلب انہوں نے انتظامات پر نراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میں اس سونیا صدف کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس جو تنقید ہے یہ جو معاملہ ہے دونوں کے درمیان تو دو تخل تدخ جملوں میں تبدیل ہو گیا تو ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ نے اسی صاحبہ کو کہا کہ آپ کیا آسمان سے اتری ہوئی ہے تو انہوں نے جوابا کہا کہ نہیں آسمان سے نہیں اتری ہوئی تو بہرحال یہ جو معاملہ تھا نا اس نے انہوں نے ڈاکٹر فردوس صاحبہ نے کچھ نازبہ الفاظ بھی استعمال کی ہیں کہ آپ کو کس سے صحب نلائک آدمی نے پرکوائٹ کیا ہے ہم اس سے پیچھے بھی اس طرح کی جس پر عوامی حلقوں نے ناپسندگی کا اظہار کیا ہوں دیکھیں یہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں اور جو سرکاری افسران ہوتے ہیں بیرو گریسی یہ دونوں کسی بھی حکومت کے لیے بڑی احمیت کے حامل ہوتے ہیں ان دونوں نے مل کر حکومت کے معاملات بچانہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر فردوس صاحبہ جو بہت سریر پارٹیشن ہے وہ اس وقت وزیر اللہ پر جہاب کی ترجمان ورینی ہے اور وہ کافی تجربہ کار ہے اس سے پیدے بھی وہ کافی دو تین سیاسی پارٹگوں میں اپنی خدمات ترجمان کے لیے پیپلز پارٹی میں مسلم لی کاف میں یہ جو پی ٹی ای ایو میں ہے وہ یہ ان کی تیسری اچھو تھی جواز ہے تو بد کسنتی سے وہ آنگا لیکشن میں بھی بھار گئی تھی لیکن اس کے باوجود امر نے اپنی صلاحیتوں سے یہ اوڈا حاصل کر لیا پہلے وہ کچھ حرصہ وزیری اعظم رانہا کے بھی وہ معاملہ خصوصی رہیش اطلاعات کی لیکن وہاں سے وزیری علمی نے بات طرف کر دیا تھا ان سے زبردستی استیفہ دیا گیا تھا جس کے بعد کچھ حرصہ وزیر اللہ خلیاب عثمان بزار کی مشیر اطلاعات برنے میں کام یام ہو گئے تو یہ سب کچھ سے بتانے کا محصوبی ہے کہ وہ کافی بجربہ کا رہا ہے سینیس سیاستان ہیں خاص طور پر وہ جو ایسی صحابہ وہ تو میرا دین کمرہ ابھی دیکٹر فردوس کے مقابلے میں بہت جنگ دیئے ہیں ڈیکٹر فردوس صحابہ بہت مجیور خاتون ہیں جبکہ ایسی صحابہ ابھی ینگ دے دی ہے تو یہ سب کچھ سپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈیکٹر فردوس صحابہ کو جو وہاں انہوں نے گفتگو کی یا جو انداز اپنایا وہ نہیں اپنانا چاہیے تھا لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ کالد انہوں نے جو انہوں نے اپنے ورڈنگ استعمال کی تھے ان کے والے بھی نے ایڈویٹ کیا ہے کہ وہ اللہ کو الفاظ بناسب نہیں تھے ایک ڈیجی ٹیوی چینل کی پرومک میں انہوں نے بڑے بازیہ الفاظ نے کہا ہے کہ انہیں ایسی افاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ گھرمی تھی روضا تھا تو جو دراد لوگوں کی مشکلات سے انہوں کو دیکھ کے وہ ہائی پر ہو گئے تو انہوں نے ایسی افاظ کھیا استعمال کی جو نہیں استعمال کرنے یہ ان کی بڑی گریٹنس ہے یہ اچھی بات ہے انہوں نے اپنی گلتی کا اطراف کیا لیکن میں چاہتا ہوں میری ان سے گزارش ہے یہ بہت اچھا ہوگا کہ وہ ایک جب وہ گلتی انہوں نے تصریم کر لیا تو وہ اسی صحبہ سے مانت کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمان ہے کہ ماف کر دینا نے اپنی گلتی تصریم کر رہی بھی ایک بڑھائی ہے تو ڈاکٹر صاحبہ کو ایک ستاپ آگے لے در دیانا چاہیے انہیں اسی صحبہ سے مانت کرنا تو انہوں نے مادت کرتے ہیں اس میں ان کی شان میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی بلکہ ان کی عزت اور بکار بھی اداعہ ہوگا تو مجھے امید ہے تو اس پر گوڑ کریں گی پاکستان پائندہ بار فارکھوں دندہ بار اسلام علیکم مجھے امید ہے